علی بھائی اگلا سوال ہے کیا داڑی کو خوبصورت بنانے کے لیے اسے کاٹ کر چھوٹا کر سکتے ہیں اور اسی حوالے سے یہ بھی بتا دیں کہ داڑی کی سیٹنگ کرتے ہوئے رخصاروں کے بالوں کو مونڈا جا سکتا ہے عموماً علماء اکرام ان ساری باتوں کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے یہ پتہ نہیں کن علماء اکرام میں آپ رہتے ہیں علماء نے جتنی بنا سوار کے داڑی رکھی ہوتی ہے وہ تو یہ بال بھی کاٹتے ہیں یہ بھی بعض یہ والے بھی کاٹ دیتے ہیں یہاں سے بھی بڑی بنا سوار کے وہ داڑی رکھتے ہیں ہاں اہل دیس علماء تھوڑا سا اس معاملے میں غلوب کرتے ہیں اس پہ تو میری آلیڈی ویڈیو ریکارڈڈ ہے آلموسٹ سات آٹھ لاکھ دو یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں داڑی کی لمبائی آپ لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی اس میں میں نے بتایا تھا کہ اسلام کو اس طرح کی داڑی مطلوب نہیں ہے جس کو دیکھ کے لوگ گھن کھائیں آپ اپنی داڑی کی سیٹنگ اپنی مطابق کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے سپیسیفکلی انہوں نے رخصاروں کے بال پوچھا اب ہمارے رخصاروں پہ تو عموماً رخصار کے اوپر باریک بال ہوتے ہیں ان کو مونڈنے کی ضرورت ایساچ پڑتی نہیں لیکن بعض لوگوں کی جلد ایسی ہے جیسے آپ بلوچستان چلے جائیں تو وہاں بلوچیوں کو دیکھیں گے وہاں کے یہاں تک بھی بڑے گھنے وال آئے ہوتے ہیں ان کے بالوں کے اب اگر یہاں پہ آ جاتے ہیں ظاہر ہے تو یہ پھر ایک روٹین سے ایک نیچر سے ہٹ کے چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ آپ ریموو کر سکتے ہیں المصنف ابن عبی شہبہ میں ایک پورا چپٹر ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ داڑی اور موچوں میں سے آپ کاٹ سکتے ہیں تو اس میں صحابہ تابعین انتبہ تابعین کے آپ کو عمال ملیں گے بلکل صحیح سنت سے ابراہیم نخی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے رخصاروں کے بال رموو کیا کرتے تھے صحیح بخاری میں مام بخاری تعلیقا لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اپنی موچیں اتنی پست کرتے تھے کہ پیچھے کی جلد نظر آتی تھی جس طرح میری نظر آ رہی ہے اور موچوں اور یہ داڑی کے جوائنٹ پہ جو جگہ ہے نا یہاں کے بھی بال رموو کر لیتے تھے یہ یہ والے بال اور بتا یہ جو ہونٹ کے بالکل لیچے بال ہیں یہ بھی داڑی کے زمرے میں آتے ہیں اگر کسی کے یہ کوئی بہت زیادہ بار نکلے میں ہیں وہ بھی اس کو کارٹ چارٹ کر سکتا ہے عربی میں لحیہ داڑی کو لحیہ کہا جاتا ہے وہ ان بالوں کو کہا جاتا ہے جو داڑ کے اوپر اگتے ہیں تو داڑ یہ ہے نا یہ والے بال داڑ میں نہیں آتے یہ اوپر کے جبروں میں آتے ہیں اینڈ کے اوپر بلکہ یہ تو آپ کہہ لیں کہ چہرے کی ہڈی یہ داڑی کے بال ہیں بس یہ اس میں یہ جو آپ کے گلے کے نیچے یہ تھوڑے بہت بال یہ والے ہیں یہ داڑی میں نہیں آتے لیکن آپ رکھیں یہ نہیں میں کہہ رہے کہ کارٹ دیں آپ اگر کوئی کارٹنا چاہتا ہے تو وہ داڑی کی سیٹنگ کروا سکتا ہے پریفریبل تو یہ ہے کہ داڑی ایک مٹھی ہونی چاہیے صحابہ کا اجماع ہے کہ داڑی سنت مٹھی ہے اس سے کم داڑی گناہ تو نہیں ہے لیکن سنت سے محرومی ہے اس امت میں پہلا بندہ جس نے یہ ساری مسئیبت کھڑی کی ہے وہ شاہ عبدالعک مہدہ سے دیلوی ہے المتوفہ ٹین فیفٹی ٹو ہجری وہ بھی صرف ایک آنفی میں اس نے لکھا ہے کہ مٹھی داڑی واجب ہے اس کے بعد سب لوگ شروع ہیں پہلے کسی جگہ آپ نہیں دکھائیں گے کہ مٹھی داڑی کو کسی نے واجب کہا ہو داڑی کو متلکن واجب میں تو فرض سمجھتا ہوں مرد کے لئے داڑی کو اور سورہ نساء کی آیت نمبر ون نائنٹین ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو بھاروں گا کہ تیری بنائیوی تقلیق کو وہ بدل دیں گے اس کے تحت مرد کو اللہ نے داڑی دیئے عورت کو تو نہیں دیئے اب اگر مرد داڑی مون دیتا ہے تو اللہ کی تقلیق کو بدل رہا ہے عورت کی نکلے تو اس کو وہ رموو کرنی ضروری ہوگی کیونکہ وہ اپنی اصل میں نہیں ہوتی یہ پلکنگ والا میں معاملہ نہیں کہہ رہا وہ لقص ہے میرے اس کی اوپر کلیپ ہیں یہ تو من ہے داڑی اگر عورت کی نکلاتی ہے موش نکلاتی وہ رموو کرے گی لیکن مرد تو نہیں رموو کرے گا سوائے ان چیزوں کے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے داڑیاں بڑھاؤ موچھیں خوب پست کرو اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو تو موچھیں پست کرنے کا حکم ہے اور میں نے بتایا صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر اتنی پست کرتے تھے کہ سفیدی نظر آتی تھی بخاری میں تعلیقن ہے مصنف ابن نبی شہبہ میں اور سنوالکبرہ البعی حقیم میں پوری سنات کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر کس طرح کی موچھیں رکھتے تھے موچھیں اگر کوئی ریموو بھی کر دے تو اس کے اوپر سلف میں اختلاف ہے امام مالک نے تو الموتہ امام مالک میں لکھا ہے کہ یہ مسلح ہے اور وہ کہتے ہیں وہ قرآن میں جو آیا ہے نا کہ آپ تخلیق کو بدل دیں وہ کہتے ہیں آپ پست ضرور کریں ریموو نہ کریں لیکن انہی کے زمانے کے ایک اور امام ہے وہ صوفیان بن عیانہ وہ ریموو کیا کرتے تھے وہ بھی بہت بڑے امام ہیں تو یہ اجدہادی مسئلہ ہے کیونکہ خوب پست کے اندر کسی درجہ میں اگر کوئی مونڈ لیتا ہے تو جواز کی حد تک موجود ہے ہم نے تو نہیں مونڈنے والا کام کبھی کیا پست ہی کرتے ہیں تو اگر کوئی مونڈ بھی لے تو جائز ہے لیکن داڑی جو ہے وہ آپ نے مونڈنا آپ کے لئے حرام ہوگا قرآن کے حکم کے خلاف ہے اتنی داڑی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑی کہا جائے یہ سنت ہے بلکہ فرض ہے عرف عام والی شاید افریدی والی داڑی ہے اتنی اگر کوئی داڑی رکھ لیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا جو اس کے چہرے کی خال کو چھپا دے اور جسے عرف عام میں دیکھنے میں داڑی کہا جائے یہ نہ کہا جائے کہ یہ شیف بڑی ہوئی ہے ایک بالکل چھوٹی سی داڑی ہوتی ہے جس میں شیف بڑی ہوئی ہوتی ہے میں اس کی بات نہیں کہا رہا اومن جسے داڑی بولا جائے یہ تو ہر مرد کے اوپر رکھنا فرض ہے اور میں بار بار کہتا ہوں یار کوئی نہیں رکھنا چاہتا بڑی داڑی نہ رکھے یار چھوٹی داڑی تو رکھے نا حرام کام سے تو باہر نکلے اور بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں میرے تو داڑی کے بال بڑی جلدی سفید ہو چکے ہیں لہذا اب میں رکھوں گا تو لوگ کہن گے یہ بڑا ہو گیا ہے اور بیوی کے ساتھ جاؤں گا تو بیوی سے عورتیں پوچھیں گی یہ سو رہی نال یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے تو ان کے لئے میں نے لادہ سے کلپ ریکارڈ کروایا ہوئے کہ آپ اٹھاون سال کی عمر تک کمری اعتبار سے اور پچپن سال کی عمر ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے اپنی داڑی کو کالی کر سکتے ہیں اور میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ ہے تارہ جمیر صاحب ستر کے ہونے والے ہیں وہ بھی تک کالی کرتے ہیں انہی کی تصویر میں نے لگا کے یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا آپ دیکھیں لکھیں یوٹیوب پہ جا کے داڑی اور سر کے بالوں کو بلیک کرنا تو میں نے سارے دلائل سامنے رکھے ہیں تو آپ داڑی کالی کر لیں اگر آپ کو شرم آتی ہے کہ سفید بال نظر آئیں گے تو آپ کالی کر لیں داڑی کوئی مسئلہ نہیں ہے سر کے بال بھی کالے کر سکتے ہیں نبیل اسلام کو اللہ نے ایک خوبصورتی دی تھی کہ اپنی وفات تک ان کے بال سار اور داڑی کے کالے ہی تھے انہیس ابن مالی کے الفاظ ہیں بخاری و مسلمیں کہ نبیل اسلام کی وفات تک یہ حالت تھی کہ میں اگر آپ کے سر اور داڑی کے ملا کے بھی بال گھنتا نہ تو بیس سے زیادہ سفید نہیں تھے بیس بیس تو نہ ہونے کے برابر اور وہ بھی انہوں نے کہا چند بال کن پٹی پہ تھے اور وہ بھی جب آپ تیل لگاتے تھے تو وہ بھی نظر نہیں آتے تھے اور چند بال سر میں تو یہ ایک خوبصورتی کی علامت ہے بلیک کلر اس لئے نبیل اسلام وفات تک اپنی داڑی میں بلیک رہے ہیں تو اب جو لوگ یہ سفید داڑی میں حضور کی زیارت کرتے ہیں خواب میں وہ کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ میرے بھائی یہ ان حدیثوں کے مطلب کچھ اور تھے کیا بنا دیا وہ اب لکس ایک ٹاپک ہو جائے گا بارال داڑی مٹھی سنت ہے نبیل اسلام نے مٹھی داڑی رکھی ہے اس کے بعد آپ کو کٹنے کی نوبت اس لئے پیش نہیں ہے کہ آپ کی داڑی مٹھی سے بڑی نہیں ہے ایک ہی حدیث ہے حضور کی داڑی کی لمبائی پہ وہ شمائل ترمزی امام ترمزی کی کتاب کے اندر بلکل آخر میں جا کے آپ کو چار سو بارہ نمبر حدیث ملے گی آخری چپٹر میں کہ اکتابی آکے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تم خواب بیان کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا جو مجھے دیکھتا ہے وہ خواب میں میری شکل میں دیکھے تو مجھے ہی دیکھتا ہے تو لیکن انہوں نے کہا مجھے پہلے کلیر کرو کہ تم نے دیکھا کیا ہے یہ نہ ہو کہ مطلب شیطان جھوڑ بول دے شیطان جھوڑ بول سکتا ہے حضور کی شکل میں آکے نہیں بول سکتا کسی اور شکل میں تو آکے بول سکتا ہے یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرمان صاحب کی شکل میں آگے ہاں نے سنا نہیں ہے تو جناب وہ بہت کچھ ہے اور بریلویوں نے جو دعوت اسلامی والوں نے کتاب چھاپی ہے انہوں نے بھی انڈیا کے بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی شکل میں آکے حضور چالیس دن تک مسجد میں درست دیتے رہے اس میں ساری ننگیں ہیں اس مانے ہماری باندی رہنے تھے اچھا تو اب اس شخص نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ دیکھا ہے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ہتیلیاں گوش سے پور تھی چوڑے شانے تھے آپ کی آنکھیں یوں تھی جیسے سرما لگا ہوا آٹومیٹیکلی چہرہ مبارک گول اور داڑی پورے چہرے پر پھیلی ہوئی گھنی اور چہرے میں نہر تک تھی یہ جو نہر ہے یہ سینے اور گلے کا جائنٹ تو یہ ایک مٹھی بنتی ہے اس سے بڑی نہیں حضور کی داڑی انٹ پہ وہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اگر تو حضور کو اپنی زندگی میں دیکھتے تو اس سے مختلف نہ پاتے تم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلات بر محمد وعالی محمد اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد تو اس سے ثابت دعا کہ یہ داڑی مٹھی حضور کی تو ہے یہ آٹومیٹیکلی مٹھی تھی جو ایل حدیث کے عباس علماء جھوٹ بور جاتے ہیں سینہ بھرتی تھی یہ ذرا لفاظ دکھائیں سینے کے لفاظ کہیں دکھائیں وہ نہر ہے ویسے دارو السلام والوں نے امانداری کی انہوں نے سینے کا لفظ تو نہیں ہے زبردستی لیکن پھر بھی سابنل تو نہیں ہے وہ آئینہ جمال نبوت ایک کتاب دارو السلام نے چھاپی اس میں لکھا ہے حضور کی داڑی سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی دیکھیں کیسی چلاکی کی سینہ بھی میں ڈال دیا تو کل کو کوئی پوچھے گا یار یہ نہر لکھاتا تو نہر تو سینے کا آخری حصہ اور گلے کے جوائنٹ کو کہتے ہیں نہر کا ترجمہ تم نے سینے کا ابتدائی حصہ کر دیا تو آپ وہ عام مندے کو تو یہ بھی ابتدائی حصہ ہی بتائیں گے ابتدائی لفظ جو ہے ظاہر ہے کہ اگر سینہ ناف سے لے کے نہر تک سارا سینہ ہو اس کے آپ تین حصے کر لیں تو پھر بھی آپ دیکھیں اس سے لمبی داڑی نہیں ہے یہ جو ناف سے نیچے داڑییں جا رہی ہیں اور اتنی لمبی لمبی داڑییں ہیں جن کو سنبھالنا مشکل ہے تو یہ تو اسلام کو مطلوب نہیں ہے داڑییں کئی لوگ ایسے ہیں یقین کریں وہ ٹائلٹ جاتے ہیں وہ داڑی اٹھا کے یوں ایسے رکھتے ہیں ادھر پھر وہ ٹائلٹ میں بیٹھتے ہیں ورنہ تو اپنی داڑی ان کی وہ لٹک جائے وہاں پہ اور کئی لوگ ہیں ان کی داڑییں لمبی ہیں تو وہ پبلی کے لیے اپنی داڑی کو چھوٹا دکھانے کے لیے اس کو ایسے ہی اندر فول کر کے گرہ لگاتے ہیں اور وہ ابو دعود اور نسائی میں عدیث ہے جو داڑی کو گرہ لگائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہیں اعلان برات ہے حضور نے کہا میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ گرہ دوسرے والی ہوتی ہے او سر گرہ حضور کا یہ مطلب نہیں تھا کہ گنڈ مارنی ایگزیکٹ بنا کے مراد یہ ہے کہ داڑی کے بالوں کو تم اس طریقے سے کٹھانی کرو گے یا تو پھر مٹھی رکھ لو اگر زیادہ مسئلہ ہے صحیح بحاری میں مجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حج اور عمرے کے موقع پر مٹھی کے بعد داڑی کو کار دیا کرتے تھے اچھا وہ کہتے ہیں جی حج اور عمرے پہ وہ کارتے تھے نا یہ بھی وہ لوگ کہتے ہیں ان کو تھوڑی بہت سینس ہے باقی تو کہتے ہیں ہمارے لئے تو حضور علیہ السلام مجدت ہے کوئی صحابی مجدت نہیں ہے اس بات پہ اگر آپ قائم رہتے ہیں نا تو آپ پھر تین دن کے بعد اپنی مشدوں کو تالہ لگایا کریں تراوی کی جماعت نہ کروایا کریں کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو نہیں کروائی حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی نہیں کروائی حضرت عمر نے بھی تین سال نہیں کروائی تو وہاں کہیں گے وہ کہیں گے نیجی صحابہ کی سنت پہ بھی عمل کرنا ہے تو یہاں عبداللہ بن عمر صحابی نہیں ہے جن کے بارے بہاری مسلم میں حدیث ہے رجلن صالحن نیک مرد اور ان کی محالفت اگر کسی اور نے کی ہوتی نا تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کوئی ایک صحابی تابی بتائیں اس لئے شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی دو ریکارڈنگز ہیں جو میں نے خود کی ہیں ویڈیو میں اہل حدیث علم تھے وہ کہتے تھے یہ چودوی صدی کے ہمارے اہل حدیث علماء نے مسئلہ گھڑا ہے کہ مٹھی کے بعد داڑی کاٹنا حرام ہے وہ کہتے ہیں اجماع ہے امت کا کہ داڑی مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں انہوں نے کہا صحابہ کا اجماع ہے اور انہوں نے کہا دو ایکسٹریم روئی ہیں شیخ البانی کہتے ہیں مٹھی کے بعد کاٹنا واجب ہے یہ بھی ایکسٹریم ہے اور ہمارے استاد کہتے ہیں مٹھی کے بعد جو کاٹے وہ بھی حرام ہے اس کو لمبا ہی چھوڑنا چاہیے یہ بھی ایکسٹریم ہے ویسے میں بتاؤں البانی صاحب کو سپورٹیو پھر بھی بن جاتا ہے سلسلہ کیونکہ تین صحابہ ہیں جنہوں نے داڑی کی لمبائی کے اوپر حدیثیں روایت کی ہیں وعف اللہ حاوالی عبداللہ بن عمر ابن عباس اور ابو حریرہ اور تینوں مٹھی کے بعد داڑی کاٹتے ہیں مصنف ابن عبی شہبہ کا چپٹر کھول کے دیکھ لیں بخاری میں داڑی کا چپٹر کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو مل جائے گا وہ کہتا ہے یہ حاج عمرے پہ کاٹ سکتے ہیں آگے بیچھے نہیں یہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے تو ہم نے پھر اس کے بوری فکی دی کہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ حاج عمرے نہیں مطلقاً عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے اور وہ ہے حدیث ابو دعوت کے اندر کہ تابی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو دو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک تو وہ مٹھی کے بعد داڑی کاٹ دیا کرتے تھے مطلقاً اور دوسرا وہ افطاری کے وقت دعا پڑتے تھے اے حدیث بھی تونو ادید اسی نے اے پوری دیس اینج دے اے حدیث دعا پڑتے ہیں افطاری کی یہ پوری دیس یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر دو کام کیا کرتے تھے ایک تو مٹھی کے بعد داڑی کاٹ دیا کرتے تھے اور دوسرا جب بھی افطاری کرتے تھے تو وہ وَبْتَلَّتِ الْعُرُقِ وَسَبَتَ الْعَجْرُ انشاءاللہ یہ پڑھا کرتے تھے پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئی اور اللہ کے حضور ہمارا عجر پکا ہو گیا انشاءاللہ تو یہ روایت بیان کرتے تھے اب وہ جو حاجر عمرے پہ انہوں نے لو کہیں گے حاجر عمرے پہ پھر سپیشل کیوں کی وہ الموتا امام مالک میں ہیں امام مالک لے کے آئے ہیں سہی سند سے گورڈن چین سے امام مالک نے نافے سے اور نافے نے عبداللہ بن عمر سے سب سے بیس چین وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جس سال حاج کرنا ہوتا تھا یا عمرہ اس سال رمضان سے حاج اور عمرے تک اپنی داڑی نہیں کٹتے تھے اور اس کو مٹھی کے بعد بڑھنے دیتے تھے تاکہ جب میں سر کے بال منواؤں تو میں اپنی داڑی کے بال بھی کٹوں اور وہ اپنی موچھیں اور داڑی یہ بھی کٹا کرتے تھے احرام کے ببندیوں سے نکلنے کے لئے لیکن امام مالک نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ عمل ہے نا یہ ان کے لئے خاص ہے امت کے لئے نہیں ہے اس سے پھر اعلیٰ دیس کہتے ہیں دیکھیں یہ امام مالک نے عبداللہ بن عمر کہا دیا کہ داڑی نہیں کٹ سکتے نہیں نہیں سر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں امام مالک کہ حاج اور عمرے پہ موچھیں پست کرانا اور داڑی کا کٹنا یہ احرام کے ببندیوں سے نکلنے کے لئے اس کا کاٹنا ضروری نہیں ہے صرف سر کے بالوں کا کاٹنا حلق اور کسر کروانا ضروری ہے وہ امام مالک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو اتنی مزید اپنے بالوں کو کاٹتے تھے یہ باقی عمت کے لئے ضروری نہیں ہے یہ ان کا اپنا ذاتی عمل تھا اور وہ اعلیٰ دیس دوسری طرح لے جاتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں امام مالک کی جرت ہے کہ عبداللہ بن عمر پر بول دیں ایسا نہیں تھا وہ کچھ اور بتانا چاہ رہے تھے اور میں نے تو ابو دو سے بتا دیا مطلقن کاٹتے تھے ہاں نہیں ہون لے آو نا جناب تو لہٰذا وہ جو حاج عمرے پر بڑی ہوتی تھی وہ تہہ 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 بڑھائی ہوتی تھی انہوں نے کاٹنے کے لئے تاکہ اللہ کے حضور میں داڑی کے بھی قصر کروا کے نہ اللہ کے حضور اپنی آذری لگوا ہوں موچھے بھی چھوٹی کرواتے تھے بخاری مسلم میں حدیث ہے پانچ چیزیں فطرت سے ہیں خطنا کروانا موچھوں کے بال پست کرنا بغلوں کے بال صاف کرنا یا اکھیڑنا اور زیر ناف بالوں کا اکھارنا اور داڑی کا بڑھانا داڑی کے بڑھانے والے جو الفاظ ہیں یہ مسلم شریف میں ہیں وہاں پہ ہے دس چیزیں فطرت سے ہیں اور بخاری مسلم کی جو متفق انہوں نے حدیث ہیں ان میں بس پانچ چیزوں کا ذکر ہے ناخن کاٹنے کا زیر ناف بالوں کا اور بغلوں کے بالوں کا اور موچھیں پس کرنے کا اور خطنا کروانے کا مسلم میں دس چیزیں فطرت سے ہیں اس میں داڑی بڑھانے کا بھی ذکر موجود ہے تو لہٰذا داڑی کو موڑنا فطرت کی مخالفت ہے اب وہ بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی یاد رکھیں ان عورتوں پہ لانا جو مردوں کی مشابعت کریں ان مردوں پہ لانا جو عورتوں کی مشابعت کریں تو وہ مرد عورت کی مشابعت کرتا ہے جو داڑی مونڈ دیتا ہے ہاں اگر وہ تھوڑی سی داڑی رکھ لیتا ہے جسے عورفیام میں داڑی کہا جائے لانت سے نکل جائے گا حرام سے نکل جائے گا اب اللہ توفیق دے تو مٹھی رکھے گا تو زیادہ سواب ہے ہم تو جناب مٹھی کے بعد بھی نہیں کارتے آپ دیکھ لیں ہمارے تو بال سچی سچی داڑی کے بڑی نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں عموماً لوگوں کی داڑی مٹھی سے آگے نہیں جاتی بہت کم لوگوں کی جاتی ہے اگر سچی ہو یہ جو لوگ شیف کرتے رہتے ہیں وہ پھر جب رکھتے ہیں تو ان کی آگے چلی جاتی ہے باقی متواش نہیں ہونی چاہیے داڑی کے لوگ دے کے گھن کھائیں اور ماظر کے ساتھ جس طرح اہل حدیث کے اندر یہ بہت سارا مسئلہ ہے جماعت المسلمین کے اندر بھی اور برلوی دیوبندی تو اس معاملے میں ٹھیک ہے وہ تو بڑی سجا کے داڑییں رکھتے ہیں اچھا اس میں داڑی اگر کسی نے کاٹ نہیں ہے تو صرف یہ مٹھی اس کی ناپنے کا طریقہ جو ہے نا وہ جہاں سے بال اگے ہوئے ہیں اس اعتبار سے ہے اب یہاں سے اگر بال اگے ہیں اور یہاں کسی کی گھنی ہے تو یہاں پہ بھی مٹھی کر کے یوں کاٹ سکتا ہے ایک ضعیف روایت بھی ہے ایسے ترمزی سے کہ نبیل اسلام اپنے طول اور ارس سے داڑی کو کاٹا کرتے تھے یہ حدیث ترمزی میں ہے لیکن روایت کمزور ہے اس لیے نہیں کہ لوگوں کی داڑی میں نے کٹوانی ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین کا اصل مسئلہ کیا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حرام سے بچائیں داڑی کو گرہ لگانے کی بجائے مٹھی کے بعد کاٹ لیں سفید بالوں کے در کی وجہ سے جو داڑی نہیں رکھتے وہ داڑی کو کالا کر لیں جو مٹھی داڑی رکھتے ہوئے شرماتے ہیں وہ کم از کم چھوڑی چھوڑی داڑی رکھ لیں اب تو میں کہتوں فیشن آ چکے سارے آپ کے جتنے ڈراموں کے اور فلموں کے ایرو جو میرے علم میں آ رہے ہیں آل مصاروں نے داڑی رکھی ہوئی ہے چلو فیشن ہی سمجھ کے آرامت ہوتے بچ جاؤ گے اور یہاں پہ میں اسلامی بہنوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں جن کو نکاب کرنے سے گھین آتی تھی نا کرونا نے آپ کا مسئلہ علکار دی ہے اب آپ جنہیں وہ اگر نکاب نہیں کرنا چاہتی نا جو لوگ یعنی صرف پہلے بالوں کو ہی چھپاتی تھی عورتیں چہرے کا نکاب نہیں کرتی تھی وہ آدھا عجاب کرتی تھی تو یار وہ آپ ماسک پہن لو اور یہ ماسک وہ چیز ہے جو آپ کو گورا بھی نہیں روکے گا آپ کو پتا ہے فرانس میں جب ہجاب کے اوپر بمندی لگی ہے تو جن عورتوں نے چہرہ چھپانا تھا انہوں نے تو پھر جناب وہاں پہ ماسک پہننا شروع کر دی اب یہ تو ایک میڈیکل ایشو ہے کئی لوگوں کو پولن الرجی ہوتی ہے ڈسٹ الرجی ہوتی ہے کچھ بھی نہ ہو کسی سے جرہ سیم سے بچنے کے لیے تو آپ کا بیسیک یومن رائٹ ہے اب کرونا نے تو قیامت تک کیلئے مسئلہ کرونا نہیں ہے جانا اسے نہیں رکھنا جسنا نزلہ زکام دی ہے پہنے چھوٹی تو اس کے ساتھ آپ نے کوئی اگزسٹ کرنا ہے تو اب یہ ہمیشہ کے لیے آپ عورتیں تو اپنا نکاب کر سکتی ہیں کہ وہ میڈیکل ماسک یوز کریں کپڑے والا کر لیں دوسرے والا کر لیں یہ اللہ نے ان کو ایک بہانہ دی ہے کہ وہ کم از کم ہر اچھا آپ کو یہ سوچ سکتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے نہیں کر رہی تو مجھے اس کا کوئی سواب ہوگا یا نہیں ہوگا ہم میں سواب سے کوئی غرض نہیں میرے بھائی ہم کہتے ہیں پہلے سٹیپ میں آپ گناہ سے بچتے ہیں کسی نے فیشن کے لیے بھی داڑی رکھی ہے نا اس داڑی کا تو اس سے سواب یقینا نہیں ہوگا کیونکہ انم العمال بھی نیاد ہے اور وہ ہے صرف نیک عمال کے بارے میں برے عمال تو اچھی نیت سے بھی بنائیں یہ بعض ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں نا اداروں کے لوگ بھی اور مولویوں کے پڑھائے لکھائے لوگ بھی اور کہتے ہیں ہم نے وسیط اور مفاد میں اپنے فرقے کے اور ملکے کیا ہے حرام ہے اس میں عمال کا دارمدار نیتوں پر ہے جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اس کی حجرت اس عورت کے لیے لکھی جائے گی اور جس نے اللہ رسول کے لیے کی ان کے لیے لکھی جائے گی نیک عمال پہ اچھی نیت ہوگی تو سواب نیک عمال کے اوپر اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو گناہ نہیں ہوگا لیکن سواب نہیں ہوگا تو اگر کوئی عورت کو ہجاب کا سواب نہ بھی ملے تو وہ پردہ پھرنے کے گناہ سے تو بچ جائے گی نا اگر کسی مرد کو فیشن کے طور پر داڑی رکھنے کی وجہ سے داڑی کا سواب نہ بھی ملے داڑی منانے کے گناہ سے تو وہ بچ رہنا ویسے کوئی فیشن بھی بری چیز نہیں ہے میرے اس کے اوپر بھی کلپ آ چکا ہے ایسا فیشن جو کتاب و سنت کے منافی نہ ہو آپ کر سکتے ہیں تو میں نے داڑی سے لیٹڈ اس لیے ساری باتیں ڈسکس کی ہیں کہ تاکہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی بات ہونا اس حوالے سے تو وہ نکل جائے اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے اوپر عمل کریں اور داڑی کالی کرنے کے اوپر میں وہ حدیث آپ کو بتاوی دیتا ہوں سیدن حسین ابن علی کے بارے میں 3748 نمبر حدیث ہے سیدن بخاری کے اندر کہ جب ان کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اللہ کی لانت ہو اللہ کے فرشتوں کی لانت ہو تمام لانت کرنے والوں کی لانت جنہوں نے حسین ابن علی پہ ان کے ساتھیوں میں ظلم کیا تو انیس ابن مالک وہاں پہ موجود تھے عبید اللہ ابن زیاد نے ان کے حسن میں کوئی بات کی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابیت رکھنے والے تھے صحیح بخاری میں بھی ہے ترمزی میں بھی اور اس میں بخاری میں الفاظ ہیں اس وقت ان کی داڑی اور سر کے بالوں میں وسمے کا خضاب لگا تھا وسمہ وہ بوٹی ہے عرب میں آج بھی جو بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے براؤن کرنے کے لیے نہیں بالوں کہتے ہیں نہیں وہ ڈارک براؤن ڈارک براؤن نہیں سر وسمہ کی بوٹی کالا ہی کرتی ہے اوچھا ڈارک براؤن کے نام پہ بھی کالی کی ہوتی ہیں آپ کو کوئی کالی والا نے ملے گا جو یہ کہہ کہ میں نے کالی کی ہے وہ کہہ کہ ڈارک براؤن ہے ڈارک براؤن ساں ہوں نہیں پتا ڈارک براؤن کنوں کہہ دیں ہے ایدیہ سے بھی پہلے عربی سکھ نہیں پھوے گی ڈارک براؤن نو یہ سارے دھوکے دیئے میں تو داڑی اگر کسی کی سفید ہے اور اس شرم کی وجہ سے نہیں رکھنا چاہتا داڑی کالی کر لے کالی نہیں کرنا چاہتا گریہ کر لے جو مرضی اتنے سارے رنگ آگئے لیکن اس میں میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے مہنگے والا کلر استعمال کرنا ہے بعض اوقات بہت سستے کلر استعمال کرنے سے باقی سارے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں سفید نہ بھی ہو بعض اوقات خارش والا معاملہ بھی شروع ہو جاتا ہے اچھی کوالٹی کا استعمال کریں وہ ایک دو بار کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا اگر اس نے ریکٹ نہ کیا تو آپ اس کو آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں سستے والوں میں بھی ایسے ہیں جو ریکٹ نہ کریں وہ آپ خود کسی ڈاکٹر سے سکین سپیشلس سے مشورہ کریں یا جو آلنڈی کالی کر رہے ہیں ان سے مشورہ کریں اور آپ دیکھیں مجھے اب وہ زمنان یاد آیا آلہ حضرت سے احکام شریعت میں سوال ہوا کہ وسمہ کی بوٹی سے کالا کر سکتے ہیں داڑی کو تو انہوں نے کہا وسمہ ہو یا تسمہ نہیں کر سکتے استغفراللہ یہ تو حدیث کے الفاظ تھے حضرت حسین علیہ السلام وسمہ کی بوٹی سے یعنی جب علمی جواب نہ ہو تو اس طریقے سے مزاقی اڑایا جاتا ہے وسمہ ہو یا تسمہ بھئی علمی بات کرو تو یہاں پہ سختی پائی جائے جائے اچھا دوسری طرف پیر میٹر صاحب جو ان کے زمانے کے ہیں ان کے ماننے والے ان کو آلہ حضرت کہتے ہیں بریلوی دونوں کو ایک لیول کا بزرگ مانتے ہیں پیر میٹر صاحب داڑی کالی کیا کرتے تھے وہ کالی کرنے کے قائل ہے اب تو ویسے کافی سارے لوگ قائل ہوتے جا رہے ہیں جون جون تھوڑا سا زمین میں اپنے خزانے اگلے ہیں کتابیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئی ہیں تو لوگوں کو پتا چلا ہے کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ خور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے آپ تو دیکھیں نا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ہمارے جو بھائیں ہیں افتاب اکوال صاحب خبر یار پروگرام آج کل چلا رہے ہیں نا نہیں خبر یار ہے اب خبر یار ہو چکے خبر یار جو پروگرام ہے نا اس میں جو ففٹی سکس نمبر ان کا اپیسوڈ ہے نا اٹھائیس اگس دوہزار بیس کو جو رکارڈ ہوئے ہیں اس میں آپ انیس منٹ اور اٹھارہ سیکنڈ پہ چلے جائیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ایک بات سیکھی ہے کہ بابوں کو نہیں کتابوں کو فالو کرنا ہے تو یہ آواز الحمدللہ اب ایک بڑے لیول کے اوپر پھیل رہی ہے کہ وہ اس پر ڈسکس کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بدواہ لگ جاتی ہے بابوں کی اور ٹرانس جنڈرز کی جو یعنی وہ پروفیشنل بھی مانگنے والے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس لیے پھر ان سے بات نہیں کرتے ان کے ساتھ ڈسکیشن نہیں کرتے کہیں بدواہ نہ دیتے ہیں ان کے یہ کوئی علمی بات تو نہیں ہے کتابوں کو فالو کریں بابوں کو نہ کریں تو میں اپنی گفتو کو سمیٹھتا ہوں کہ موچھیں آپ نے اتنی پس کرنی ہے کہ خال نظر ہے ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں بہت ہے موچھیں بڑی بھی رکھ سکتے ہیں سیدنا عمر سے ثابت ہے کہ وہ اس طرف سے موچھیں بڑھایا بھی کرتے تھے اور تاؤ بھی دیتے تھے لیکن یہ جو ہنٹوں کے لائن یہ ڈھکی نہیں ہونی چاہیے اس سے نیچے نہ آئے کہ وہ کھانا کھاتے وہ اس میں چلی جائے اس سے اوپر اوپر ہے آپ رکھیں موچھیں بڑی بھی رکھ سکتے ہیں کوئی عرض نہیں ہے اچھا آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر کسی مرد نے موچھیں رکھ لی تو عورتوں کی تو مخالفت ہوئی گئی کیونکہ عورت کی تو موچ نہیں ہوتی جی ہوگی جی ادھر تک آپ جو ہیں نا وہ مردوں ہیں نیچے سے بھی بھی عورت ہیں اگر آپ نے آدھا مرد اور آدھا عورت ہونا ہے نا تو یہ تو بہت بڑی گالی ہے اس سے تو بہتر ہے پوری عورت بن جائے آپ یہ میں اشارتاں بات کر رہا ہوں تو یہ یہاں سے بھی آپ نے مرد بننا ہے تو یہاں پہ داڑی آپ اتنی رکھ لیں کہ جس کو عرفیام میں داڑی کہا جاتا ہے جس نے شاید افریدی صاحب نے رکھی ہے چھوٹی چھوٹی داڑی کوئی عرض نہیں اور مٹھی رکھیں تو سواب کا کام ہے باقی رہے گئے زیر ناف بال اس کے اوپر میری یوٹیوب پر ویڈیو ہے ایک ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہاں تک کاٹے چاہیں وہ آپ دیکھ لیں ناخن ہو بغلوں کے بال زیر ناف بال صحیح مسلم عدیث ہے کہ چالیس دن کی نبیل اسلام نے اس کی مدد مقرر فرمائی ہے چالیس دن کے اندر ایک دفعہ ضرور کاٹنے ہیں اور اگر چالیس دن سے پہلے بھی کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے جمعے کے جمعے کر لیتے ہیں تو یہ جو کہتے ہیں جی اتنا بال ہو جائے تو کٹنا ضروری ہے نہیں چالیس دن کی حد ہے باقی وہ کیا ہے وہ ساری ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر میری کافی ساری ویڈیوز اس کے اوپر موجود ہیں اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں تک صحیح بات پہنچ رہی ہے اب یہ ازانیں شروع ہوا چاہتی ہیں انشاءاللہ بقیہ کے سوالات ازانوں کے وقفے کے بات انشاءاللہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلیٰ علیہ واصحابہ اجمعین علیہ امی الدین الحمدللہ آج تیس اگس دوہزار بیس کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون ٹوئنٹی نائن میں ہم بقیہ کے سوالات کا سسلہ شروع کریں جنرم